جانواپی مسجد اور اس سے جڑی چیزیں ہر طرف چرچہ کا وشائب بنی ہوئی ہیں ان میں مسجد کا وضو کھانا بھی شامل ہے سروے کے دوران اسی وضو کھانے میں جو آکرتی ملی تھی اسے ہندو پکشن نے شیولنگ قرار دیا ہے ہم اس کتھر شیولنگ پر بات نہیں کرنے جا رہے اس ریپورٹ میں جانیں گے کہ نماز پڑھنے کے پہلے مسلم وضو کھانے میں وضو کیوں کرتے ہیں اور وضو کیا ہوتا ہے نماز ادا کرنے سے پہلے مسلم سمودائی کے لوگ شارعرکی صددہ کے لیے وضو کرتے ہیں وضو اسلام دھرمی کی ایسی پرکریہ ہے جس میں شریر کو شد کرنے کے لیے موہ، سیر، پیر اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک پانی سے اچھی طرح دھویا جاتا ہے اسلام دھرمی کے جانکار بتاتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے لیکن وضو کی اتحاس اور اس سے جڑے دوسرے تتھیوں کی پوری جانکاری تو ہمارے پاس نہیں تھی گروہ اب ایک سانس سووشیوں کا گیاتا تو بنا نہیں جا سکتا لیکن آپ لوگوں کے لیے جانکاری جھٹانی بھی ضروری ہے سو ہم نے بات کی انڈیا اسلامک اکیڈمی کے ڈائریکٹر چیف مہندی حسن سے ان سے سب سے پہلے ہم نے سوال پوچھا کی وضو کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے انہوں نے ہمیں بتایا وضو شبد کا عرض ہوتا ہے صاف صفائی کرنا اسلام میں وضو کرنا فرض ہے معنی ضروری ہے ہم جب اپنے رب کے سامنے نماز کے دوران کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے لیے صاف صفائی رکھنی ضروری ہوتی ہے نماز کے دوران جیسے ہمارا دل صاف ہوتا ہے ویسی ہی ہمارا شریر بھی صاف ہونا چاہیے اس کے لیے وضو کی پرکریہ لازمی ہوتی ہے ہم نے مہندی حضن سے اگلا سوال کیا کہ وضو کا اتحاس کیا ہے یہ کہاں سے آیا تو قرآن میں ملتا ہے قرآن کی سورہ مائدہ آیت نمبر چھے میں وضو کے بارے میں اللہ نے آدیش دیا ہوا ہے اور قرآن میں جس چیز کا آدیش ہوتا ہے وہ فرض کی کیٹیگری میں آتا ہے معنی اس کا ماننا لازمی ہوتا ہے اس آیت میں چہرے ہاتھ سر پیر کو دھو کر وضو کرنے کا ذکر ملتا ہے مہندی حسن نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی عمر دراز ہو گیا ہو اور اس کو پانی سے وضو کرنے میں تھنڈے لگتی ہے یا کوئی اور دوسری پریشانی ہو تو اس کے لئے اسلام میں ایک سبسٹیٹیوٹ دیا گیا ہے اور اس کا نام ہے تیمم اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی بھی مٹی والی جگہ میں ہاتھ پیر لگا کر وضو جیسی پرکریہ کر سکتے ہیں مان لیجی کہ یہ کوئی مٹی والی جگہ ہے تو اس میں آپ کو ایسے ہاتھ پھیر کے وضو والی پرکریہ دہر آنی ہے اور جہاں مٹی نہ ہو وہاں کسی پتھر چٹان کا استعمال کیا جا سکتا ہے گھر میں ہو تو دیوار سے یہ پرکریہ کی جا سکتی ہے کیا وضو کرنا فرض ہے کیا اس کی بینہ کام نہیں چل سکتا اس سوال کے جواب میں مہندی حسن نے بتایا کہ بینہ وضو کے دوسری عبادتیں تو کی جا سکتی ہے مثلا روزہ رکھنا یا کچھ اور لیکن نماز پڑھنے کے لئے وضو بنانا ضروری ہے لیکن اگر آپ گسل مطلب نہانا گسل کر کے آئے ہو تو وضو بنانا ضروری نہیں اس کا مطلب کیا مانی گروہ اگر آپ سر سے پاؤں تک نہا لیے ہوں تو آپ کو وضو کرنے کی کیا ضرورت کیونکہ وضو میں وہی کیا جاتا ہے اور جب آپ نہا لیتے ہیں تو شریر کے وہ حصے خود بخود دھل جاتے ہیں کیمری کی پیچھے ہیں جتن میرا نام ہے ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں دلال لنٹاوپ موسیقی موسیقی